ایک بہت بڑے سٹیک ہولٹ ایڈا اور بڑے نیوز میکر اے آئی ایم پرمک اصدودین اویسی صاحب ہے اویسی جی بہت بہت سواگت ہے سر زی نیوز کے لئے اپنے وقت نکالا ہے اپنے بزیس کے جیول میں سے اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور میرا پہلا سوال آپ سے وئی ہے جس کے ساتھ میں نے شروعات کی یہ جو لوکل چناؤو ناشنل بن گئے ہیں ہم جو سٹار کیمپینرز دیکھ رہے ہیں بی جے پی کے ہیدراباد میں بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے سٹیٹمنٹس اس پوری لڑائی کو اس پوری فائٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھئے ایک الیکشن کیمپینے ہر کوئی پولٹیکل پارٹی کو اختیار ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا کیمپین چلائے مگر سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ بی جے پی جہاں پر روز کسی نہ کسی کے اندر کے منطری کو ہیدراباد بجا رہی تھی وہ جو لینگویج کا استعمال کرے وہ ہائیلی اوبجیکشنبل ہے کہ کوئی یہ کہہ رہے کہ اول سٹیٹی کو ہم پر ہم سرجیکل سٹائک کر دیں گے یہاں سے روہنگیا پاکستانی کو نکال دیں گے تیس ہزار نام روہنگیا کے اوٹلس میں ہیں دیش کا گری منطری تو بی جے پی کا ہے نا تو آپ یہ کہہ کر یہ بتا رہے ہیں کہ میشہ کمزور ہیں دیش کا گری منطری کو نہیں معلوم آپ ابھی کیوں اٹھا رہے ہیں مسئلے کو اور ایک بات یاد رکھیے میڈم کہ ہیدراباد میں سو سال کے بعد اتنی باریش ہوئی کہ لاکھوں گھروں میں سیلاب اور پانی آ گیا بی جے پی نے ایک پیسہ نہیں دیا مدد کے لیے اور کرناٹا کا جو پڑوسی ریاستیں وہاں پر آپ نے کورڑ روپے دیئے آپ مدد نہیں کرتے مشکل کے وقت اور آج آ کر آپ یہاں پر نفرت کی باتیں کرتے ہیں ٹینشن کریٹ کرتے ہیں اور یہ پہلی سرکار ہے جو دیش کے ایک حصے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے افغانی ہے ارے یہ تو باعزت بھارت کے شہری ہیں ایک چھوٹے سی الیکشن کے لیے آپ نے سب کی توہین کر دی ہیدراباد کی اور وہ ہیدراباد جو پورے انڈیا کا ایک گروت انجن ہے جہاں پر بڑے سے بڑے ایمازون کا بڑا آفیس ہے مایکروسافٹ کا بڑا آفیس ہے فارماسیٹکل انڈسٹریز کھابے آپ رولنگ پارٹی رہ کر برین ہیدراباد کو بدنام کر رہے ہیں یہ تو عجیب معاملہ ہے آپ نے اویسی صاحب تین باتیں کی آپ نے روہنگیاز کا ذکر کیا آپ نے بارش کا ذکر کیا آپ نے کہا ہیدراباد جیسے چھوٹے الیکشن میں پوائنٹ دا پوائنٹ ان پر آوں گی سب بقاعدہ سٹیٹمنٹس کے ساتھ یہ روہنگیاز کو لے کر جو بات ہوئی آواز آ رہی ہے آپ کو میری آپ تک سوال پہنچ پاہ آ رہی آ رہی بولی جی آج امیت شاہ جی کی طرف سے ہومنیسٹر کی طرف سے صاف صاف یہ کہا گیا کہ آپ مجھے ریٹن میں دے دیجئے آپ روہنگیاز کے خلاف کاروائی چاہتے ہیں میں کر دوں گا کیونکہ جب جب ہم نے یہ کوشش کی ہے پارلیمنٹ میں لوگتنطر کے مندر میں سب سے زیادہ ہنگامہ آپ ہی نے کیا ہے میڈم آپ دیکھئے کہ دیش کے گرے منتری وہ بھی امیت شاہ اور وہ اتنے کمزور پڑ گئے ہیں کہ دیش کے ایک اونرابل میمبر آف پارلیمنٹ سے اجازت پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب اویسی صاحب ذرا اجازت دیجئے جو کام آپ کو کانسٹیوشنلی کرنا ہے کب سے ایک ایم پی سے اجازت لیں گے آپ اور یہ مدہ جو اٹھا میڈم روہنگیہ کا پاکستانی کا یہ تو بی جے پی کا سٹیٹ پریزن اٹھایا اس نے یہ مسئلہ اٹھایا تو اس کو پروف دی جو بولیے اس نے کہا تھا اگر اس کے پاس پروف ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ تو دیش کے گرے منتری کو چونہ لگا رہا ہے ان کے موپے کالک لگا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ امیت شاہ اور سکندر آباد کے ام پی جو دیش کے گرے منتری کے ایم او ایس ہیں ان کو کچھ کام کرنے کا آتا ہی نہیں ہے اور یہ مزاق ہے کہ ایک امیت شاہ جیسے ہوم مینسٹر ایک ایم پی سے زیادت پوچھ رہے ہیں کہ مجھے پرمیشن دیجئے تو آپ کی کونسٹیوشنل ذیمہ داری ہے شاہ صاحب یہ تو آپ کو کام کرنا چاہیے تھا اوہ ویسی جی میں جانتی ہوں آپ کو لوجک میں کوئی نہیں ہر آ سکتا سا لیکن ہوم مینسٹر صاحب نے پرمیشن نہیں مانگی ہوم مینسٹر صاحب نے کہا ہم تو کرتے ہیں ہمیں تو یہ جو ہمارا کام ہے ہم کرتے ہیں لیکن جب ہم یہ کریں گے آپ لیٹرن میں دے دیجئے کہ آپ ہنگامہ نہیں کریں گے انہوں نے یہ بات کی انہوں نے پرمیشن نہیں مانگی تھی سا ارے میڈم میں تو ریٹرن میں کوئی لکھائی نہیں ہونا تو ہنگامہ کس بات کا ہے یہی امید شاہ تھے جنہوں نے آسام میں جا کر کہا تھا کہ 40 لاکھ دیمک ہیں جب سپریم کورٹ نے NPR کیا وہاں پر تو صرف 20 لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں سے 5 لاکھ مسلم تھے انہوں نے بھی کیا انہوں نے دو باتیں کہیں انہوں نے کہا ایک تو تشٹی کرن ہوا تشٹی کرن ہوا تو عوید روڈ کا نرمان ہوا انہوں نے کہا بی جے پی آئی تو نہ تو تشٹی کرن ہوگا نہ وہ یہ جو عوید روڈ پر جو نرمان ہوا ہے ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے میڈم کرنا ٹکا میں اتنا بڑا سیلاب آیا ہے وہاں بی جے پی سرکار ہے تو کیا تشٹی کرن کی وجہ سے آیا وہاں پر انکورشمنٹ کی وجہ سے سیلاب آیا بتائیے آپ پونہ میں بی جے پی کے ایم پی ہیں وہاں پر تشٹی کرن ہوا تو پونہ میں سیلاب وہ ذمہ دار ہے کہاں کہا ارے بھئی آپ نیچر کو بھی تشٹی کرن کہیں گے آسمان سے بارش ہو رہی ہے کلیمیٹ چینج ہو رہا ہے سو سال کے بعد اتنی زیادہ بارش ہدراباد میں ہوئی کرنا ٹکا میں ہوئی پورے ریکارڈز توڑ دیئے گئے آپ جو یہ ہوتا ہے تو اس کو بھی جوڑ دیتے ہیں اپیزمنٹ سے ارے کہاں کہاں اپیزمنٹ جائیں گے آپ یہ بتا دیجئے آپ نے ہیڈراباد کی جنتہ کو جب سیلاب آیا تو آپ نے ایک پیسہ کیوں نہیں دیا کرنا ٹکا کو دیا آپ نے آپ کیوں نہیں دیئے آپ چیلنج کر رہا ہوں ایک پیسہ آپ نے دیا ہیڈراباد کو سیلاب آیا اگر دے دیتے پیسہ تو ایک ایک گھر میں جس میں پانی آیا اس ایک ایک غریب کو اسی ہزار روپے سے ایک لاکھ روپے ملتے آپ نہیں دیئے اور سرکار تیلنگانہ کی سرکار سے دس ازار روپے دینا پڑا اس کو آپ دیتے نہیں ہیں اور آپ پھر اُلٹی بات کرتے ہیں جب یہ فیکٹس ہم عوام میں لے کر آتے ہیں جنتہ ملاتے ہیں تو پھر آپ آ جاتے ہیں سیاست پہ کے جننا ہے یہ کمونلزم پھیلاتا ہے ارے پھر آپ کو ہم آئینہ دکھا رہے ہیں آپ نے کام نہیں کیا آپ نے مدد نہیں کی آجا پا کر اُلٹی بات کرتے ہیں آپ نے تیسری بات جو اپنے پہلے ریسپونس میں کہی اپنے کا چھوٹا سا الیکشن اس پر جے پی ندہ کی طرف سے جو تھا وہ جواب دیا گیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ گلی کا الیکشن اس پر انہوں نے کہا تھا چوہتر لاکھ ووٹر پانچ لوگ سبا سیٹ چوبیس ویدان سبا ایک کروڑ سے ادھک جن سنکھیا یہ چھوٹا کیسے ہوا نہیں میڈم جہاں تک میری آئیڈیالوجی ہے ہر الیکشن کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پوری سیریسنس سے لڑنے کی ضرورت ہے بی جے پی لڑ رہی ہے ان کو اختیار ہے ان کا رائٹ ہے مگر کیا یہ ان کو شعبہ دیتا کہ ایک بی جے پی کے نیشنل پریزیڈنٹ آ کر اسد الدین اویسی کی پارٹی کے تعلق سے اس طرح کناب شناب بکے کیا یہ شعبہ دیتا بی جے پی کو کہ مجھے جناک کہے مرتبہ کے ایم پی اور دو مرتبہ ودائک ہوں میں نے بھارت کے سمیدان پر اللہ کے نام پر ہوتیا میں بھارت کے سمیدان کے درمیان میں ہی رہ کر اپنے رائٹس کا مطالبہ کر رہا ہوں میں جمہوریت کو ڈیموکریسی کو مضبوط کر رہا ہوں تو آپ مجھے جناک کہہ کر پکارتے ہیں ٹھیک ہے آپ پکاریے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر یہ آپ کا جو ذہن میں جو غلازت بھری بھی ہے جو گندگی ہے وہ آپ کے زبان سے نکل کر آ رہی ہے نہ صرف حیدر آباد کی جنتہ بلکہ دیش کی جنتہ ہی دیکھ رہی ہے کہ جو بھارت کے سمیدان کی لڑائی لڑ رہا ہے سمیدان کو بچانے کی بات کر رہا ہے بھیمرو امبیٹکر کو اپنا ہیرو مانتا ہے آپ اسی کو ایسا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ آپ کا اپینین ہو سکتا ہے جو دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے ویسے جی آپ بھاشا کی مریادہ بھاشا کی سیم کی بات کریں میں چاہوں گی آپ ہی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے میں چاہتی ہوں اس وقت آپ ہی وہ سٹیٹمنٹ سنیں اس سٹیٹمنٹ پر آپ ہی ریاکشن دیں جنہا وہ سٹیٹمنٹ لے کر آئیں سٹیٹمنٹ سنائیں سر کو مجھے رہی سرائے جی کیا ہیڈر آباد بھاگیا نگر ہو سکتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں چلی میں آپ کا سٹیٹمنٹ سناؤں گی ویسے جی لیکن اس سے پہلے اس پر میں کومنٹ آپ کا لے لیتی ہوں یہ لڑائی ہیڈر آباد بھاگیا نگر بن رہی ہے بھاگیا نگر اگر نام ہوتا ہے تو دکت کیا ہے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں دیکھیں میڈم ہیڈر آباد کی ایک چار سو سال کی تاریخ ہے ہلو جی جی میں سن پا رہی ہوں سن پا رہی ہوں آپ کو ہاں ہیڈر آباد کی ایک چار سو سال کی تاریخ ہے تیلینگانہ ایک لینڈ لکٹ ایریا ہے اور تیلینگانہ کی گروت کے لیے تیلینگانہ کی پروسپریٹی کے لیے ہیڈر آباد کا پیس اور ہیڈر آباد کا گروت بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ ہیڈر آباد کے نام کو بدل دیں گے کیوں بدلیں گے نام ہیڈر آباد کو آپ آپ کو تیلینگانہ اور یوگی ایجی تینات جو سٹیٹ کے مکہ منتریاں ان کا نمبر ستاویس آتا ہے یہ تیسرے نمبر پر ہے تیلینگانہ وہ پہلے اپنے سٹیٹ کا سینڈنگ امپروف کریں وہاں پر کام کر کے دکھائیں ہم کو گیان مت دیجئے آپ اپنے ہی آنگن میں کچھ نہیں کر پا رہے آپ ساری دنیا کو گیان دے رہے ہیں اتر پردیش بہر پولیس ٹیشن تھاکور پولیس ٹیشن بن چکا ہے ہاترس میں دلیت مہیلا کا ریپ واب اس کا خطل کر دیا گیا اس کے انتیم سنسکار میں رہی ہوگی ہے تینا اس کے ماں باپ کو نہیں جان دیتے کیا کر رہے ہو یو پی میں آپ ہیڈر آباد کو آ کر مت سکھائیے ہیڈر آباد بہت آگے ہے اگر ان کو کچھ سیکھنا ہے تو ہیڈر آباد میں آ کر دیکھئے کس طرح سے سٹی کو اپروف کیا جا رہا ہے نہیں لیکن بھاگ گیا نگر پر کیا پتی ہے آپ کو میڈم نام کیوں بدلیں گے آپ ہیڈر آباد کا کیوں وہ نام بدلیں گے آپ آپ تو پہلے سیلاپ میں ایک پیسہ نہیں جیتے دیڑ سال میں آپ نے کوئی پیسہ نہیں جیتے جس کی بنیاد پر کوئی فلایور بنا ہوگا ٹرافک کنجیشن ختم ہوا ہوگا روڈ وائگننگ ہوئے ہوگی وارٹر کے ریزوائر آپ کے لئے پیسہ نہیں دیا آپ نے سیوریز لائن کے لئے آپ نے پیسہ نہیں دیا آپ پھر کس بنیاد پر کیا بنیاد پر کیوں بدلیں گے ہیڈر آباد کا نام آپ کو صرف ہر جگہ نام بدلنے کی عادت پڑھ سکتی ہے دیش کا تو کام نہیں کر سکتے اتر پردیش پہ کچھ نہیں کر پائیں نام بدلیں گے کیوں نام بدلیں گے ہیڈر آباد کی جنتہ فخر کر دی ہیڈر آباد کے نام پر ہیڈر آباد کی تیزیب ہے ہیڈر آباد کا کلچر ہے ہیڈر آباد کی زبان اردو جو دوسری اردو سے مختلف ہے ہیڈر آباد کی تیلگو دوسری تیلگو سے مختلف ہے یہ تو ایک گہوارہ ہے ہیڈر آباد میں جو لوگ آ کر ہیدراباد کا پانی پی لیتے گنڈی پیٹ کام کہتے ہیں ہیدراباد ہی ہو گیا اور آپ تو نفرت کے بیچ بوجھ رہے ہیں آپ پر نہیں نہیں نفرت کے بیچ کیسے عصد الدین ویسی جی آپ جب کہتے ہیں نفرت کے بیچ بور ہے نام بدلتا کس طرح سے بلکل 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 آپ ہیدراباد کا نام کیوں بدلیں گے کیوں بدلیں گے ہیدراباد کا نام آپ کو ہیدراباد کے نام میں کیا اسلام نظر آ رہا کہ ہیدراباد کے نام میں مسلمان نظر آ رہا ہے آپ کو ارے یہ وہ نام ہے جو ہندو مسلمان سیکھ عیسائی دلیت بنگالی راجستان کے مارواری اس سب کو اس کو خبول کیا ہے اپنے سینی سے لگا کے رکھتے اور دنیا کے کونے کونے میں بھارت کے کونے کونے جاتے تو بولتے کہ ہم ہیدر آبادی ہیں ہم ہیدر آباد کے ہیں یہ ہیدر آباد کی میری بھی شناخت ہے میری بھی ایڈنٹیٹی ہے سب کی شناخت ہے یہ یہ ہیدر آباد ایک گہوارہ ایک منٹنگ پوائنٹ ہے آپ اس کو ہی ختم کرنا چاہتے اس سے آپ کی ذہن میں جو جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کا اندازہ ہوتا ہے ویسی جی جب آپ یہ کہتے ہیں آپ کی شناخت ہے جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو جو ایک دم جو فرسٹ ایمپریشن آتا ہے وہ آتا ہے ہم سب کی شناخت تو ہندوستانی ہے آپ ہیدر آباد میں رہیں یا احمد آباد میں رہیں آپ غاز آباد میں رہیں یا آپ الاباد میں رہیں بلکل 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 تو تو آپ یہ کہیں گے کہ دیش کے پدھان منتری ہیں تو گزراتی نہیں ہے گزرات سے نہیں آتے وہ امیشہ دیش کے گھرے منتری ہیں گزرات کے نہیں ہیں راجنات سنگھ دیش کے ڈیفینس بسری وہ اتر پردیش کے نہیں ہیں میڈم یہی تو سمجھا رہا ہو کہ بھارت میں جو فیڈرالیزم کا کونسپٹ ہے نا اس سٹیٹس کی ایڈنٹیٹی ہے ہم سٹیٹس کو مانتے ہیں یہ سب ملکے ہم تمام کو بھارت کا شہری بناتے ہیں یہ تو کوئی الگ الگ تو نہیں ہے نا ہاں میری ایڈنٹیٹی ہے آپ بھی کوئی سٹیٹس سے آتی ہوں گی آپ بھی کوئی شہر سے آتی ہوں گی اور اب اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھارت کی شہری ہوں یہی تو خوبصورتی ہے یہ تو ڈیورسٹی ہے بھارت کی پلوریزم ہے جو بی جے پی نہیں مانتی اس کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے پلوریزم کو بی جے پی نہیں مانتی آج ایک اور بڑی بات جو گری منتری دوارہ کی گئے انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ ہم نظام کلچر کو ختم کر دیں گے انہوں نے ایک اور بات جو ہائی لائٹ کی ہو ایسی جی وہ ہائی لائٹ کی دویم درجے کا ٹریٹمنٹ کچھ ایک بڑے تپکے کو انہوں نے کہا نیای کا ویوہار ہوگا سمانتہ کا ویوہار ہوگا دویم درجے کا ناغرک جنہیں سمجھا جاتا ہے ان کے لیے برابر سم وکاس ہوگا میڈم دیکھیں کتنا جھوٹ بولتی ہے بی جے پی کتنی جھوٹ سفید جھوٹ الیکشن کیمپین میں کہا کہ ہیدراباد کے پرانے شہر میں پاکستانی روہنگیا بنگلہ دیشی رہتے ہیں اور آپ یہ ایک ہی سانس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کتنا جھوٹ بولیں گے ایک طرف یہ جھوٹ ایک طرف یہ بات تو بی جے پی تھیوری آف کنفیجن کی ماسٹر ہے اور ہیدراباد کے لوگ بڑے باشعور اور خوشیار لوگ ہیں یہ آپ کی ڈیول لینگویج کی پالیسی یہاں پر نہیں چلنے والی ہے ہیدراباد کی جنتہ آپ کو ریڈ کر چکی ہے کہ آپ اپیزمنٹ کی بات کرتے آپ ہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہیدراباد میں روہنگیا ہے پاکستانی ہے اور سرجیکل سٹائک کریں گے اول سٹی کے اوپر کیا کوئی یہ آدیش کی پدھان منتری کی پارٹی دیش کے قصے کو پاکستانی کہہ رہے ہیں لوگوں کو سرجیکل سٹائک یہاں پر کریں گے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بھاشا کو لیکن ذکر کر رہے تھے میں چاہوں گے میرے پڑیوسر کے پاس اگر وہ آپ کا ریاکشن ہو وہ ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں اور میں چاہوں گے آپ بہت امانداری کے ساتھ اس پر ریاکشن دے پہلے آپ اپنا ہی سٹیٹمنٹ سنیے اور پھر اس پر میں آپ کی پرتکریہ چاہتی ہوں سنائے سر کو تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی اویسی جی ہاں بلکل آپ کی میں نے کہا تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی یعنی تم پکارتے پکارتے تھک جاؤ گے مہر اس کے باوجود بھی انشاءاللہ ہیدر آباد کا نام ہیدر آباد رہے گا دیکھنا آپ اور میں یہ سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو دلیت ہو بنگالی ہو مارواڑی ہو جو آئی ٹی انڈسٹری میں دیش کے کونے کونے سے آگر کام کرتے ہیں ان کو تو فخر ہے ہیدر آباد کے اوپر وہ پراؤڈلی کہتے ہیں کہ میں ایک ہیدر آبادی ہوں اور آپ اس کا نام بدلیں گے آپ کو نہیں کرنے دیں گے اور یہی مددہ اس الیکشن میں رہے گا کہ کون ہیدر آباد کے ہیدر آبادی کو بچائے گا اور کون نام بدلے گا یہی الیکشن کا بڑا بڑا مددہ بھی رہے گا اچھا وہ آپ نے خود کہا کہ یہ الیکشن کا بڑا مددہ ہے آپ نے جو ریاکشن دیا ایک بار پھر سے سر کو سناییے وہ ریاکشن ایک بار پھر سے سنوائیے سر کو ریاکشن ایک بار پھر سے سنوائیے سر کو ریاکشن آپ نے خود کہا یہ الیکشن میں بڑا مددہ ہے آپ نے خود کہا جنتہ کو تیہ کرنا ہے جنتہ کو تیہ کرنا ہے میں بول لیتیم پھر آپ بول لیجے میرا سوال پورا ہو جائے آپ بول لیجے میرا سوال بس سنو لیجے پورا جنتہ کو تیہ کرنا ہے کہ یہ نام ہیدر آباد رہے گا یا بھاگیا نگر بنے گا جنتہ کو تو یہ فیصلہ لے لے نہیں دیجئے لیکن آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے OVCG وہ یہ سجسٹ کرتا ہے کہ آپ ہی خود ہی آپ ہی کو تیہ کرنا ہے آپ ہی تیہ کر چکے ہیں اور آپ ہی کا فیصلہ ہے جنتہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے اسٹیٹمنٹ میں سر دیکھئے جنتہ کی پبلک میٹنگ میں الیکشن پبلک میٹنگ میں جنتہ کے درمیان میں کھائے کر اسدودین OVCG بات کیا ہے تو ظاہر ہے میں جب ہیدر آباد کے ایم پی ہوں میں ایک پارٹی کو رپریزنٹ کرتا ہوں تو میں پارٹی تو عوام کی تو بات تو کرنا پڑے گا نا مجھے یہ بات آپ اٹھا سکتے کہ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنتہ میرے ساتھی نہیں ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے آپ یہ کہہ کہ بہت جنتہ ساتھ نہیں ہوگی مگر میں ایک ہیدر آباد پارلیمنٹ کانسٹنسی کا ایم پی ہوں میرے ساتھ ایم پیز ہیں میرے کارپوریٹر ہیں میری یہاں پر پہچان ہیں یہ میری پیدائش کی سرزمین ہے انہی سڑکوں پر میرا بچونا گزرا انہی غریب عوام نے مجھے اس گھنچائی تک پہنچایا تو یقیناً مجھے میں ان کی ترجمانی کروں گا نا میڈم بلکل کیجئے آپ کا پورا پورا آپ کو جنتہ نے اسی کے لئے چنا ہے میں نے تو وہ ججمنٹ ہی نہیں دیا آپ نے اگر دھیان سے سنا ہو میں نے بس یہ کہا کہ فیصلہ جنتہ کو لینے دیجئے آپ نے تو مجھے اتنا سپیس بھی دیا کہ میں کہوں زیادہ لوگ ساتھ ہیں کم لوگ ساتھ ہیں لیکن وہ میرا میرا ڈومین ہے ہی نہیں میں نے تو صرف آپ سے یہ کہا ووٹ پڑ جانے دیتے آپ جنتہ کو فیصلہ سنانے دیتے آپ ہاں بالکل جنتہ اپنا فیصلہ سنا دے گی انشاءاللہ تعالی جو حیدر آبادی ہے وہ حیدر آباد کو ہی حیدر آباد کے نام کو پسند کرے گا اور اس نام کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے گا اوہیسی جی ایک بات بتائیے گریہ منتری کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ ہم نظام کلچر کو ختم کریں گے اور حیدر آباد کو منی انڈیا بنائیں گے حیدر آباد کو آدھونک شہر بنائیں گے ایک ایسا شہر بنائیں گے جس میں کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا دیکھئے میڈم گریہ منتری یہ پہلے بتا دیں کہ دیڑ سال میں انہوں نے تیلنگانہ سٹیٹ کو اور حیدر آباد کے ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا فینینشل ہیلپ کی دوسرا میرا سوال ہے کہ جی ایسٹی کا کمپنسیشن کے لیے تیلنگانہ سٹیٹ کو انہوں نے کیوں تھکا تھکا کر پیسے دیئے یہ دو میرے سوال ہیں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہیدر آباد کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہیدر آباد کے انفرسٹرکچر ایمپروومنٹ کے لیے موڈی سرکار نے کچھ نہیں کیا اور خاص طور سے سائلاب کے بعد انہوں نے کوئی مدد نہیں کی اب آ کر کیونکہ چناؤں ہیں تو جملے بازی کی عادت ہے بی جی پی کو جملہ بول کے چلے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج گری منٹری نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ٹی آر ایس مل کر بند کمرے میں ایلو ایلو کرتے ہیں جنتہ کو دھوخہ دیتے ہیں اگر سیچ شیرنگ ہے تو سب کے سامنے آ کر قبول کر لیجئے میڈم میرا حال ایسا ہے نا کہ میں بھارت کی سب سے وڑی لیلہ بناوا ہوں اور میرے کئی مجنو بنے ہوئے ہیں جب میں بیہار میں لڑ رہا تھا تو مجھ کو کہا گیا کہ یہ وہ بی جی پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اب یہاں لڑ رہے ہیں تو میرے مجنو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے ملے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مگر ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں ہم اپنا فیصلہ لیں گے ہمارے پارٹی کے مفاد میں جو ہوگا لیں گے اس چناؤں میں ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی الائنس نہیں ہے یہ آپ کو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں چلی آپ نے خود ہی کہا کہ بیہار میں کہا گیا ان کی بی ٹیم ہے آپ کے اپنینس کہتے ہیں آپ بی جی پی کی بی ٹیم ہیں ہاں بلکل بلکل صحیح آپ صحیح کر رہے ہیں یہ تو آپ کے اپنینس کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ان سے نہیں میڈم دیکھیں جہاں کئیم الیکشن لڑتے ہیں تو کبھی بی ٹیم کبھی سی ٹیم تو کبھی اوٹ کٹوا تو کبھی جنہ تو کبھی وہ چھپکے کر رہے ہیں کبھی ہے ارے بھئی ہم کیوں کریں گے اگر پیار کیا تو ڈرنا کیا اگر ہم عشق کریں گے تو کھل کے کریں گے محبت کریں گے تو کھل کے کریں گے جب نہیں ہے تو نہیں ہے الائنس خصہ ختم امید شاہ نے یہ بھی کہا کہ دائنیسٹی چاہے وہ ٹی آر ایس ہو یا پھر اے آئی ایم آئی ایم ہو اس پر آپ کا جواب کیا ہے پریوار واد امید شاہ کو امید شاہ کو ذرا یہ بھی تو بتانا پڑے گا نا میڈم کہ منیکہ گاندی اور ان کے بیٹے امید شاہ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ دشنت راجے اور ان کی ماتا جی جو سابقہ چیف منسٹر ہے راجستان کی امید شاہ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یشد و راجے سندیاں بھی تو ہیں امید شاہ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پریم سنگھ دھومل کے بیٹے جو جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غدداروں کو گولی مارو سالوں کو یہ کیا پریوار بات نہیں ہے میڈم ارے کبھی اپنے گریبان میں بھی جھاک کر دیکھ لو آپ اور آپ سب چیز کریں گے تو وہ اچھا ہے کوئی دوسرا کرتا ہے تو آپ کو برا نظر آتا ہے کیا اچھا یہ بتائیں آپ کی پارٹی منیفیسٹو کیوں نہیں لے کر آتی ہو ویسی جی کیسے جنتا میں ہی سمجھنا چاہتی ہوں ہمارا ماننا یہ ہے جنتا کیسے سمجھے ہمارا ماننا یہ ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ منیفیسٹو جتنے پولیٹیکل پارٹیز نکالتے ہیں وہ دیش کی جنتا کو دھوکہ دینے کے لیے نکالتے ہیں اور آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے جتنا منیفیسٹو میں کہا جاتا ہے اس کا ٹوئنٹی پرسنڈ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا دیش کی جنتا کو دھوکہ دے کر ان کی آنکھوں میں دھول جھوک کر اس کی مثال بتاتا ہوں آپ کو موڈی نے کہا تھا کہ دیڑک اور نوکریہ دیں گے کہاں گیا دیڑک اور نوکریہ موڈی نے کہا تھا کہ ہر ایک کیا کون نے پندرہ لاکھ آئیں گے پندرہ لاکھ چھوڑیے پندرہ پیسے نہیں آئے تو اسی لیے ہم آپ بتا رہے ہیں کہ یہ منیفیسٹو نے کام کریے دیش کے جنتا کے درمیان میں رہیے ہر دیش کا پتی ندی چاہے کارپوریٹر ہو ایم پیو ایمیل ہو اس کو دیش کی جنتا کا فون اٹھانا چاہیے اس کے خوشی میں اس کے غم میں اس کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے اگر سیلاب آتا ہے تو پانی میں ٹھہر کر ان کی جان بچانی چاہیے اگر اس کے پاس دولت ہے تو ان کو ریلیف پہنچانا چاہیے لاکھ ڈاؤن میں کام کرنا چاہیے یہ دیش کے پولیٹیشن کا کام ہونا چاہیے جی آپ کے حساب سے پھر مددہ کیا ہے آپ نے کہا مینی فیسٹو آپ لاتے ہیں جی ہاں مینی فیسٹو نہیں لاتے ہم لوگ ہم لوگ دیش جو عوام کے درمیان میں رہ کر ہم جو بولتے موٹا موٹا کہ یہ آٹھ دس مسائل ہیں اس منسپل وارڈ کے ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے آج ہم جا کر دوبارہ منسپل وارڈ میں الیکشن لڑے تو ہم نے کہا کہ ہم آپ سے دس وعدے کیے تھے دیکھیں ہم نے پانچ کو مکمل کر دیا پانچ نہیں ہوئے آپ ہم کو موقع ایک بار دیئے ہم پانچ کریں گے ہم نے اگر دس وعدے کیے اگر دس کیے تو بولتے دیکھیں دس کر دیئے ہم نے یہ کھل کر ہم کہتے ہیں آپ میری ایک ایک سپیچ اٹھا کر دیکھ لیجئے کسی لڑکے کو بٹھائیے آپ کے آفیس میں میری ہر سپیچ میں ہر وارڈ میں جا کر کہتا تھا کہ دیکھئے آپ کے یہ پرابلم آپ نے کہے تھے ہم نے اتنے پرابلم سورپ کر دیئے اب یہ باقی ہیں ہم اپنی غلطوں کا بھی اقرار کرتے تو اسی لیے تو جنتہ ہم کو مانتی ہے سیریس لیتی ہے اور ہم کو اپنی آشیرواد سے اپنے محبتوں سے ہم کو نواز سی بھی ہے ایک اور بات جو ان الیکشنز کو لے کر کہی جاری ہو ایسی جی وہ یہ بات کہی جاری ہے کہ یہاں سے جو جرہ دیش ہے اس کا سندیش پششم بنگال میں اگلے سال ہونے والے چناؤو تک جائے گا اس پر آپ کیا کہیں گے آواز نہیں آ رہی ہے اویسی جی آواز پہنچ رہے آپ تک آپ تک آواز پہنچ پا رہی ہے اویسی جی آپ میں جہے سن پا رہے ہیں کیا ان کے ساتھ ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے لیکن یہ وہ تمام بڑے مسئلے رہے ہیں کیونکہ لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز کے اگر آپ نے امید درشک ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے ہدراباد کے لوکل باڈیز کی چناؤو میں سیاسی پچ دیکھنے کو مل رہی ہے لگاتار ابھی آپ نے اسدودین اویسی جی کو بھی سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہدراباد کی اسمیتا کی بات کرتے ہیں ہدراباد کی شناکت کی بات وہ کرتے ہیں وہیں بی جے پی یوگی آدیتنات کا بڑا سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بی جے پی آتی ہے تو ہدراباد کا نام بدل کر بھاگے نگر کیا جائے گا ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں بی جے پی ساؤتھ میں بھاگے اوڈر کی امید اپنے اس کیمپین کے مادیم سے کر رہی ہے اور جیسے کہ میرا سوال تھا جس کا جواب اویسی صاحب نہیں دے پائے تقنیقی خامی کے چلتے ہیں ہمارا ان سے سمپرک ٹھوڑ گیا کیا یہاں سے میسج اگلے سال ہونے والے ویس بینگول کے الیکشنز کے لیے جائے گا کتنا اثر ان پر پڑے گا یہ وہ سوال ہے جو ان الیکشنز سے جڑے ہوئے ہیں اور شاید اسی لئے آپ انہیں لگاتا نیشنل نیرےٹیو میں ڈسکس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں